موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیز آن ڈاٹ ٹی وی میں ہوں کلیم اور پروگرام کا نام ہے کیسے آج کا جو میں سلوشن لے کر آیا ہوں یہ ایج گروپ کے علاوہ ہر جنڈر کے لیے بھی ہے جنڈر مشکلی اتنا ہے سٹریس بوجھ ڈپریشن یہ سارے انگریزی والی جو بیماریاں ہیں جو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ آگئی ہیں اسپیشلی ینگ لوٹ میں تو اتنی زیادہ آگئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن یہ پروگرام یہ سلوشن صرف ایک کوشش ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی کوئی بھی سٹریس بزنس کی ہو سٹڈی کی ہو خاندان کی ہو رشتہ داروں کی ہو اپنوں کی ہو ریلیشنشپ کی ہو میریج کی ہو کسی طرح کی بھی سٹریس میں آپ اگر آپ ہیں تو جو میں سلوشنز دوں گا اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے ترن بھائی ترن پہلے تو ایک چیزہ انڈسٹینڈ کرنی ہے سٹریس ہے کیا بیسکلی سٹریس وہ اس بوجھ کا نام ہے جب آپ اپنے آپ کو ہلپلس سمجھتے ہیں کسی کئی اگزیمپل ہو سکتی ہیں نوجوانوں کو سب سے زیادہ سٹریس آج کل سٹیڈیز کا ہے جو لوگ انٹرپنور ہیں بزنس کرتے ہیں ان کو سٹریس ہمیشہ کاروبار کا رہتا ہے جو بیگمات ہیں ان کو سٹریس ہمیشہ فیملی پیر پریشر کا رہتا ہے تو ان سارے سٹریس بوجھ ایسی فیلنگ جس کے انڈ پر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب آپ کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے and you have no way out don't worry it is quite natural سٹریس ہر آدمی کے ساتھ جڑا ہوئے بندہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے دن سے مرتے دم تک اس سے باہر نہیں آ سکتا ایکچلی جو آج کی ٹپس ہوں گے وہ اس کو مینج کرنے کے ہوں گے بہت سے لوگ اس کو مینج کرنا جانتے ہیں اس وجہ سے وہ باقی لوگوں سے سپیریر ہو جاتے ہیں تو آج کے جو ٹپ میں دوں گا how to handle your depression or how to handle your stress یہ بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو focus اس چیز پر کرنا ہے ان سٹپ کو turn by turn لے کے چلنا ہے don't just jump all of them five of them try out on yourself اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو T&K remember T&F کی بات کی تھی try and fail کی policy آپ نے یہ try کرنا ہے don't worry don't look for easy اس کو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی results نہیں لینے ہیں تو وہ number one tip how to handle your stress اور یہ اتنا آسان اور آپ نے یہ کرنا ضرور ہے my request to you آپ ایک دفعہ کر لیں گے آپ کی زندگی every day becomes stressless number one tip is don't look for easy way out آسانیوں کی طرف مت جھکیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو غصہ آرہا ہے ایک situation ہے ایک feeling ہے what is the easy way out گالیاں نکال لیں complain کر دیں shout کرنا شروع کر دیں like any other common person آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہے یہ کام کیجئے آپ اپنے room میں یہ چیز کو لکھ لیجئے don't fall for easy way out میں اپنے students کو بھی یہ tip دے چکا ہوں جو میرے ساتھ interact کرتے ہیں on daily basis what is the easy way out آپ کو imagine کیجئے اس دنیا میں سب لوگ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس آسان حل کیا ہے ہو جائیں آپ تنگ complain کرنا شروع کر دیں blame کرنا شروع کر دیں پڑھائی پہ اپنا بوجھ کسی اور پہ shift کرنا شروع کر دیں so it is natural and easy way out کہ آپ اپنے emotions کے ہاتھوں ہار جائیں تو basically stress کیا ہے جب آپ کے emotions extreme emotions آپ کا take over کر لیتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں آپ کے ہارنے کی پہلی نشانی یہی ہے کہ آپ نے easy way out کو چوز کیا ہو you're looking for comfort ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں comfort نہیں ملنا میرا خیال یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی entertainment جو انسان کو ملتی ہے وہ سونا ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے یہ بھی entertainment نکل دی جائے گی تو آرام اس دنیا میں تو ہے نہیں تو پھر لڑنا کس بات کا تو پھر ہم mix and match کی strategy کریں گے تو number one tip جو آپ لکھنا ضرور ہے آپ نے اپنی کمرے کے اندر ایک بڑے سے کاغذ کے اوپر لکھ لیں type کر لیں in your own handwriting don't fall for easy way out یہ ہر روز کا tantrum ہے ہر روز کا یہ formula ہے اگر آپ یہ بار بار اپنے آپ کو remind دیتے رہیں گے تو آپ کے اندر personal improvement آتی رہے گی آپ نے اپنے آپ کو حوصلہ دینے کی اہمیت جانتے رہیں گے number two tip جو ہم اکثر virtue کی طور پہ لیتے ہیں نیکی کی طور پہ لیتے ہیں لیکن actually it's a great motivator help others imagine this آپ کسی کام کے نہیں آپ کو اس دنیا میں کوئی کام نہیں آپ کو بلا وجہ پیدا کیے you feel that بلکہ آپ کئی تو ایک سرہ especially girls کی میں بات کر رہا ہوں they are stressed out in every way والد کے گھر ہو یا سسرال میں ان کو یہی لگتا ہے موک گئی ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں they are hell stressed out تو ایک بات جو ان کو سمجھنی ہے جو آپ کو کسی ایج میں بھی اگر آپ کو اوپر بزنس کی بھی stress ایک کام جو آپ کے control میں ہے جس کے لیے کوئی excuse نہیں ہے کوئی بڑی چیزیں نہیں چاہیے جس کے لیے امیر ہونا اسائشے ہونا چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی حمد اور حوصلہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے کوئی achievement نہیں چاہیے بلکہ actually you are helping yourself help others that's the second tip یہ دوسروں کی مدد کیسے ہوتی جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو share کرنا شروع کر دیں وہ knowledge ہے negative knowledge نہیں کسی کی کمیاں نہیں share کر نہیں positive knowledge آپ کے پاس کچھ بھی آپ ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیں you are actually helping them out اس دنیا میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہاں پر انسان سبھی پیدا ہوتے بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اگر آپ great person بننا چاہتے تو آپ کو degrees نہیں high پیسے نہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا انسان بنانا ہے تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں and it starts from small things کسی کو صحیح رستہ بتانا کسی کو رستہ دے دینا راستے میں سے پتھر اٹھا دینا کوئی پودا لگا دینا یہ وہی کام ہے جو ہمارے انبیاء نے ہمیں بتائیں تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ help ادر کریں گے آپ کی stress leave ہو جائے گی صحیح حقیقی دولت آپ کو ملنا شروع ہو جائے and the third tip is جو stress کی main reason ہوتی ہے اور یہ شیطانی کام ہوتا ہے شیطان نے نافرمانی شیطان کہلوانے سے پہلے پانچ کام کیے تھے سب سے پہلا کام جو شیطان نے کیا تھا وہ comparison کیا تھا sadly آپ کی stress کی hundred percent وجہ comparison ہوتا ہے ہم comparison غلط جگہ کرتے ہیں stop comparing جتنے لوگ compare کریں گے especially یہ problem young lot میں بھی ہے اور newly married couples میں بھی ہے جو compare کرتے ہیں مقابل بازی اگر میرے بیٹے کے اتنے ماکس ہیں یا میرے بیٹے کے کم ماکس ہیں تو دوسروں کے کیوں زیادہ ہیں ہم compare کر کر اپنے بچوں کو خراب بھی کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کہیں گی کی دور کی وجہ سے ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں اور یہ مجھوری ریزن ایکچھلی آپ کو کسی سے compare نہیں کرنا آپ کو اپنے آپ کو یسٹریڈے سے compare کرنا کل میرا کیسا تھا کیا میں کل برا تھا یا اچھا تھا اگر میں کل برا تھا تو مجھے آج اچھا بن آئے کسی کے پاس تینشنیں بھی اتنی زیادہ ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہوں جس کے پاس پیسے ہیں وہ اور کے اور کی تلاش میں رہتا ہے تو کمپیرزن شیطانی کام ہے اس میں آپ کبھی نہیں جیت سکیں گے یہ ہوتی ہے جو شیطان نے دوسرا کام کیا تھا ہم کمپلین بہت کرتے ہیں ہمیں چیزوں جب کسی میں اگزیمپل جو ورک ریلیٹی اگزیمپل ہوتی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے بوس اگر سخت ہے تو what is the natural way to react easy way اٹھ کے آئے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں گوسپ کرنا شروع کر دیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا اس نے کونسا چینج ہونا ہے end of the day آپ اپنی عادت خراب کر رہے ہیں ایک بات جو میں اپنی چیز جگہ سیکھی ہے اپنے کام سے سیکھی ہے اپنی جوب پہ سیکھی ہے جب لگے آپ کو دنیا ساری آپ کے خلاف ہے دنیا کو مت سمجھائیں اپنی پرفارمس کو اچھا کرنا شروع کر دیں stop correcting people this is one thing but it's not your job اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں تو fourth step جو آپ کو کرنا ہے stop complain ہم نے اتنی complain کر دیں ہم تو اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں لو جی توپ بہت ہے توپ بہت زیادہ آ جائے ہم بینی پہ رہے ہیں اب کتنے دنوں سے مینی پڑھ رہا لو جی مینی پہی جا رہے ہیں ہم تو اللہ سے بھی نعوذ باللہ ناراضگی میں رہتے ہیں خدا کا واسط ہے کب دیتے خوش ہو جاؤ خوش رہنا عادت ہوتی ہے اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے یہ آپ نے habit کے طور پر خوش رکھنا ہے تو جو چیز آپ کو کرنی ہے stop complaining it's a habit یہ stress میں تین سو گنا زیادہ اضافہ کرے گی کیوں آپ کو اپنی achievements بھی achievement نہیں لگیں گے that's the sad part of it آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے پیدا کی ہے اتنی خوبصورت creature دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ complain کرنے پر لگی ہوئی ہے جو پانچوی چیز آپ نے کرنی ہے جو ابھی میں نے fourth میں mention بھی کی ہے آپ یہ چیز اگر لکھ لیں گے for example ایک منت کا ایک calendar ہے ہر روز two minute کی exercise اگر آپ کریں کہ آپ نے آج سارے دن میں اچھا کام کیا کیا ہے کسی کا کام آئے ہیں کوئی اچھا چیز کیا ہے اگر آپ نے کسی سے لڑائی بھی کیا ہے غصہ بھی کیا ہے آپ اگر seriously اگر سوچیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب صبح کو لڑے ہیں شام کو آپ کو خود برا فیل ہوتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں اور آپ خود سے بات کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے کہ اہم ہی بلا وجہ غصہ کیا اہم ہی بات کو بڑھاتے رہے انا کا جھگڑا کرتے رہے تو آپ نے ایک جو کام کرنا ہے جو سٹریس میں اضافہ کرتا ہے جو آپ کو شیٹر کر دیتا ہے وہ اپنے اندر کمیاں تلاش کرنا ہے میں تو ہوں ہی برا میری تو شکل ہی اچھی نہیں ہے میں تو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیئے تھا stop saying that look for small achievements آپ نے کتنا اچھا آج کیا ایک دن one day only don't plan long ahead just simple one day آج کے دن میں آپ نے کیا achievement کی آپ کو ماضی کی بات بتاؤں صبح کو time پر اٹھ کر جانا itself is an achievement جو لوگ late اٹھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گا وہ ہمیشہ stress میں زیادہ رہتے ہیں جو لوگ early goers ہوتے ان کا دن زیادہ اچھا productive گزرتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی achievement کو پسند کرنا شروع کریں گے مثلا آپ کی اپنی achievements کیا ہیں کوئی تو ہوگی even writing a simple plain one liner is an achievement میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہم نشکری کی عادت ہو گئی ہیں stress کی سب سے بڑی reason plain words میں آپ اور میں نہ شکرے ہو گئے ہیں سیدھی سی بات ہیں یہ آپ کو کوئی کہتا نہیں coveted words میں ہم ایک دوسرے کہتے ہیں oh my god you've got stress or maybe you have got hypothermia or whatever مشکل قسم کے you need a psychologist you need جناب سیدھی سی بات ہے دو لفظوں کی بات ہے آپ اور میں نہ شکرے ہیں اور تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے انسان کو کہ اگر آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اگر آپ نہ بھی پیدا ہوتے دنیا کو کوئی فرق نہیں بڑھنا تھا تو اب ہو گئے make a difference تو اپنی achievement کو پسند کرو اپنی achievement کیا ہے بھئی آپ نے آج جس گھر میں پیدا ہوئے کیا اس میں مشکلات پیدا کی ہیں یا آسانیاں پیدا کی ہیں کیا آپ نے اردگرد کے لوگوں کو تنگ کیا ہے یا ان کے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو خود پسند نہیں کریں گے آپ الاؤ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ آپ کو وہ استعمال کریں آپ کے ایموشنز کو استعمال کریں اپنی بھڑا ساپ پہ نکالیں اور آپ موڈ خراب کر کے بیٹھ جائیں stress or distress or whatever آپ کو کسی psychologist کی ضرورت نہیں ہے for the time being you only need to look for your own achievements thank you i hope these tips work and don't forget to like and subscribe our channel at the bottom there bizon.tv دیکھتے رہیے کیسے موسیقی موسیقی